آنٹی آپ کھا سے آئی ہو؟ میں ہم کر آئیتا ہوں چی ہے؟ ہاں اس کا کلر بھی ہانیہ نے کونے میں بیٹھ کے نہ اپنی ساری نیوڈلز ختم گرمی لگتے ہیں نا پھر مونا رات کھوٹے ہیں فائنل مجھے پتہ نہیں چلتا تو ہو ستے کہ ہمیں ویلوگنگ چھوڑ دوں کمنہ کو دیکھیں نا مطبق اچھا لگ رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل کیک ہوں ایک نئی صبح اور ایک نئے دن کے ساتھ نئے ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں اور دن کی جو بھی روٹین ہوگی آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کی پوری کوشش کروں گے انشاءاللہ اور نئے دن کے ساتھ یہ بھی امید کرتے ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب کا دن اچھا گزرے دپہر کے کھانے میں کیا بنا رہے ہیں میں نے تماتر بھی لے لیا ہے ہری مرچیں بھی لے لیا ہے ہری مرچوں کے علاوے یہاں پہ میں نے نکال لیا ہے اور چکن کی کلیجی میں جو کہ پرسو گئی تھی مارکیٹوٹ لے کر آئی کی کل مجھے بنا نہیں تھی کل میں نہیں بنایا تو ابھی میں بنا رہے ہوں دپہر کے کھانے میں اس لئے بنا رہے ہیں کیونکہ میری حضبان تہاں ہوں گھر پہ نہیں ہے اور بچے بھی بیٹ کریں بچوں کو میں نے ناشتہ کروا دے سب نے ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ طریقے سے ناشتہ کیے کسی نے بریک کے ساتھ کسی نے نیوڈل بنا کے اور کسی نے ایسے شکر اور مکھان اس طرح سے ناشتہ ہو گئے بچوں کا تو ابھی بس میں یہ سٹارٹ کر رہے ہیں تو پہر کے کھانا اس لئے بنا رہے ہیں کیونکہ میرے ہزبین نے نہیں کھایا کھانا تمانا جی میں سب کچھ یہاں پر کٹ کر لیا دیکھو پیاز بھی ٹماتر بھی اور میں نے لسن کا چھلکہ اتار کے رکھ دیا پیسہ پر نے لسن کا چھلکہ جیں آپ کوٹ کے دے رہی ہیں کی کھانا اس کو پیسٹ بنا دی گئے نہیں پیسٹ نہیں بنانا مٹ اس سے چیزے کوٹ نہیں سکتے اچھا گیا ہمارے اللہ میں نے کٹ کر لیا اور تمنا کو میں نے کہا تمنا مجھے لسن کوٹ کے دی رہی ہے موٹھا اور ہانیاں دونوں تمنا کے ساتھ بیٹھیں میں نے کلے جی بنا رہی ہے تمنا بہت اچھی لگتا ہے بہت اچھی لگتا ہے تمنا کو دیکھیں موٹھا کو اچھا لگ رہا ہے کہ میں بھی کچن کے کام کرو ہے اچھا دے دو دے دو تمنا دے دو سوٹ دے دو سب سے پہلے پہلے میں نے گھی ڈال دیا گرام اور ابھی میں ڈالنے لگی ہوں پیاس پیاسز براؤن فنننے کے بعد موسیق کرڑڑے میں ادراک اور لسن dostão کا پیس ڈال رہی آچہ پیسز براؤنroz ہو چکے تھے السن اس کے بعد میں نے ڈالا ہے لسن بھی ہلکا براؤن ہو گیا ابھی میں ڈالنے لگی ہوں تم بناٹر تم پیاسز ہے تمپناٹر کے بعد میں کوٹی estağچوی لال مرچ ڈال رہے ہوں اگر ہلڈی کٹی ہلال مکچی ڈالنے کے بعد میں نے بھی ہلڈی پارڈر ڈالا ہے اور ابھی ڈال رہی ہوں میں نمک سارے مسالے ڈالنے کے بعد میں اچھی طرح سے مسالے کو بھونڈ رہی ہیں جیسے ہمارٹری گل جائیں گے بائب ہو جائیں گے بھی نظر آ رہے ہیں ان کی جو پی سے ہم نظر آ رہے ہیں جیسے ہی گل جاتے ہیں تو اس کے بعد میں کے لیے نہیں جالوں گے مسالہ بیٹو ریڈی ہو چکا ہے اور میں ہمیشہ بتاؤں کی لگری کا چمچ دیکھیں مرے کتنا پرانا ہوگیا لیکن ابھی تک میں سے ہیوز کرتے ہیں جب بھی میں سے پکاتے ہوں ایزی بھی سیل ہوتا ہے اور اس کی آواز بھی نہیں آتی جیسے ہم دوسرے چمچ اٹھا گیا ہے ایسے کھن کھن کی آواز نکالتے رہے ہیں اس سے بلکل آواز بھی نہیں آتی اور بہت ایزی سیل کرتے ہیں میں اس سے سامن بناتے ہیں مسالہ بننے کے بعد ابھی میں نے کلیجی ڈال دی ہے کلیجی کو دھوڑتا دھوننے کے بعد ابھی میں اس میں ڈالنے لگی لیلکل میرای صاریستے کے لگی بربی اوری آپ کو دھوڑتی نویٰ نید میرے بچی själ سے پیاتھ دیا اگر یہیں اسے نہ رہی ملچ میں ہمیشہ ہیں ہری ملچ میں ہمیں آپ کے پامیچ میں حرپا ہمارےいた完全ہ ہے ہرپا ہرپا کپ قھر ملچ میں ہمیں کچھ کو ہ hacking reno رہے ہیں ہرپا تو پですか مسائلے میں گرم مسائلے ڈالیں اور اس میں مسائلے ہاں بتاؤنا کہ زیرا دار چینی ہے سب کچھ ہے سب کچھ ہے آدمی یہ نہیں پتا آپ کو نہیں پتا سب آئے کیوں یہاں پہ کرنے کے لئے میں بہن چھوک ہوجاتا ہے مرم سب کھے ہو جاتا ہے کھنے میں سے کوئی کیا ٹھیک ہے میں میں اس میں مسائلے ڈالیں دار چینی ہوگی زیرا ہو گیا بلیک پیپر ہو گیا اس لیے اس میں ڈالیں یہ مسائلوں کے اس میں جو سمیل ہوتا ہے وہ چلی جائے لگو ہم لاسٹ مہرہ دنیا کھانا مرانے کے بعد میں آگے اپنے ہزبینٹ کے کپڑے اسطری کرنے کے لئے کیونکہ وہ کام پہ گئے تھے اور ابھی آرہے ہیں کھانا بھی کھائیں گے اور کھانا کھانے سے پہلے جانا وہ چینج کریں گے شاہران دان کی بھی ہاں بھی کھو پلیٹ تھوڑی سی ہاں وہ کھتا ہے ہانیا کو بلاو آپ بھی آج آج ہمارے گھر ناشتہ بھی ہوا ہے اور یہ دوپہر کا کھانا بھی سب کھا رہے ہیں موسا آپ کا بیگ نہیں ملا بھی تک تمنا آپ نے نہیں دیکھا موسیٰ نہیں ملا سب کا بیگ ہے اور اس کا نہیں مل رہا یہ تو آپ کے پاس ہے ہاں میں ڈونڈ کے لے کر آئیے پکڑو کدھے تھا اس روم میں تھا آپ کے پاپا بیٹ کر رہے ہیں گاڑی میری چاہے بچوں کے جانے کے بعد کپڑے میں نے سارے جمع کر لیا ہے اور واشنگ مشین لگا دی ہے کیونکہ بچوں کے کپڑے ڈیلی کے چینج ہوتے ہیں اور ایک ہفتے میں ڈھیر لگ جاتے بچوں کے کپڑوں کا بچوں کے لئے بلکہ سب کے ملے جھولے ہیں فرمیلیہ بھی میں ٹوشن سے آگیا ہوں تو تو یوٹو فرمیلیہ میں آپ سب لوگوں کے ساتھ اندومی یعنی نوڈل سعودیہ آرے بیا کے نوڈل کی ریشے بھی شیئر کروں گا ہانیا گھر آتے ہی 跟ہ پر ملے آپ m iri پاپا کیلے بنا رہی میں پاکا دے کے لیے کچھ بنا رہی کیا ہو رہا ہے ہمیں کپڑے دیکھ جیسے ہیں اچھے ہیں ایسے جیسے ہم نے اید کے لیے کہا تھا ویسے تو نہیں ہے نا گھر میں پہننے کے لیے لیکن میں نے اس لیڈی کو کہا تھا کہ ہمیں اید کے لیے چاہیے ہیں کونھ سے یہ والی وہ ہے پیاری لیکن نارمل پہننے کے لیے گھر میں اید کے لئے تو نہیں ہے نا اچھا میں بیٹھتا ہوں پر مجھے دکھاؤ پہلے کتنی ہے وہ تو ٹھیک ہے جو لینا ہے لے لو لیکن میں نے کہا تھا کہ اید کے لئے اور اس نے کہا تھا ٹھیک اچھا ایک لیڈی کو ہم نے کہا تھا کہ ہمیں اید کے لئے کپڑے چاہیے تو ابھی بچے آئے ہیں واپس پڑھ کے تو یہ لیتے آئے ہیں میں نے اپنے ہزوان سے کہا تھا کہ یہ لیتے آئے گا پہلے بھی تھا منہ نے بلیک اٹھا ہے اب دوسری بھی بلیک اٹھا لیے بلیک اٹھا لیے بلیک اٹھا لیے یہ کلور پیارا ہے یہ یلو ہے یہ فروگ ٹائپ ہے نا فروگ اور یہ بلیک مونہ آپ کو کوئی پسند آیا ہے ہاں کونسا یہ والا مونہ میرے یہ اور بلیک والی دن ہے دونوں دن ہوگی منہ نے دونوں دن کر لیے اور منہ ابھی تک بیٹھے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی پسند آئی ہے تو یہ ابھی تک نہیں بتا رہی تو منہ نے ایک بلیک اٹھا لیے اور ایک یلو اٹھا لیے آپ کو یہ والی پسند آئی ہے نہیں آئی اور دوسری یہ اچھی ہے اس کا کلر بھی پیارے ہے اس کا سٹاف بھی اچھا لگ رہے اور اس کے اوپر دیکھو جو کام ہے وہ بھی پیارے ہیں پول کی دیکھو تمنہ یہ والی ہاں اس کا ڈیزائن بھی پیارے ہیں یہ کیلئے نہیں ہی گھر میں پہلے کی ہم وہ گھر میں یوز کے لئے ہیں اور آتے ہی ہانیا لگی ہوئے کچھ بنانے میں پتہ نہیں کیا بنا رہی اپنے پاپا کو کچھ دینا اس نے سٹیکر اور گلو سے پتہ نہیں کیا کیا لکھ رہی ہو کیا لکھ رہی ہو ہانیا آپ ممہ میں لیے ایک بھائیا کیا ایک بھائی اور ساکتی جیسے ہی واپس آئے تو تمنہ اور مونہ نے پتہ نہیں کیا برےڈ پنا کے کچھ کھایا ایک بنا کے اور ہانیا اور مستان نیودنس ہانی تو ان کے لئے میں بھی نیوڈلز بنا رہا ہوں ماں چیزی زیادہ نہ ڈالیے گا میں سپائسی نہیں کھاتی زیادہ تو مصطفہ تو کھاتا ہے سپائسی پھر اور آپ نے کہا میری اور بھائیہ دونوں کی ساتھ بنا کے دو اب کیا ہوگا ہانیا اور مصطفہ کے نیوڈلز ہیں بھی تیار ہو گئے ہیں ہانے لے ایک اور سپون لے کرو لے کر چلیں مصطفہ کے لئے اور آپ کے لئے ہانیا نے کونے میں بیٹھ کے نہ اپنے ساری نیوڈلز ختم کر لیا اس نے چھپکے کھائیں تاکہ ہم لوگ نہیں کھا پہیں چھپکے کھائیں ہاں پہ ایک کونے میں بیٹھ ہوئے سوفے کی کونے میں کسی اور کو کھلائیے صرف بھائیہ کو کھلائیے صرف بھائیہ کو کھلائیے مصطفہ ادھے دیکھو کیا ہو ہانی گرینی لگ رہی ہے اور یہ گرینپا لگ رہے ہیں مصطفہ ہو گئی ہو ساٹھ سال کے دھو گئی ہو میں تو بھی دس پھو یہ تو بعد میں پتہ چلے گا ہانی تمہیں پتہ میں تمہارے پر کونسا فیلٹر لگایا ہے نہیں پتہ تو پتہ اپنے سر پہ پہنو صحیح سے پہنو جیسے پہنتے ہیں پہنو صحیح سے آگے سے بھی کور کرو ہاں ایسے ایسے نہیں ہوتا رکھو ایسے میں نے کہا ہے آنٹی آپ کہان سے آئی ہو میں یہی پہ رہتی ہو آپ ہمارے گھر کیا کرنے آئے ہو میں کیا ہو آنٹی کیا ہو آنٹی کیا ہو ہے کیا کرنے آئے ہو our خر میں آنٹی ماما سے بات کرنے آئی ہو کیا بات کرنے آئے ہو وہ بھول گئی بھول گئی ہانی پوری کی پوری آنٹی لگ رہی ہو ابھی امی آئی ہوں پر اور امی کے لئے میں چائے بنا کے لئے پر آئی ہوں چائے کے ساتھ نیگرز اور کچھ بھی لائی ہوں میں ہی امی کے لئے بنا کے لئے کیا ہوں کھانے دو کھانے دو میں نہیں کھا تھی کھانے دو پہلے میں امی کچھ در پہلے ان کو بنا کے دیئے کھالو کھال ان کو میں کچھ در پہلے نیوٹرز بنا کے دیئے سب کچھ انہوں نے کھائے سلما پہ چائے پی لیتیم کھانے دو نہیں امی کھائیں انہوں نے پہلے مونا نے بنایا ہے نا وہ تھوڑے زیادہ براون ہو گئے تھے پھر وہ میں نے ان کو دیا ہے انہوں نے کھائیں کھائیں سلمہ تبنی کا اممہ آج میں نیچے آیا تھا میں نے بولا ہم نے کتنا چلتا ہے ملک فات تو میں دیکھا کہ کمرے کی بھی لائٹیں بندوں اور باہر کی بھی پڑھ لے میں سوئی ہی تھی میں تب ایٹھ ہی نہیں تھی دو تیم بار امی آیا ہے نا آپ کو دیکھیں گے کتنا دن ہو گیا سارا کا داد نہیں چھوڑ رہا اس لئے میں نے لیٹ پانک کر کے سو گئی پھر یہ ارخانیہ بھی آئی صاحب ہے نا دیکھ میں کے لئے تو کل تو میں نے کہا تھا میں جاؤ جاؤ گی تو نہیں تھی ٹھیک میں نے گولیاں کھائی چائے پھر میں سو گئی تو ٹھیک ہو جائے گی تبیت پھر میں چل گئی نہیں ویسے جانے کے لئے نہیں ویسے میں آئی تھی میں نے کہا دیکھوں امی کی تبیت کیسی ہے تو وہ آپ کی کمرے کی لائٹ بھی بانتی پھر میں نے کہا سو ہی ہوں اس لئے پھر میں نے دروازہ نہیں کھٹکایا بچے بس اٹھ کے آگئے تو میں نے سو گئی میں نے بلا گیا یہ میرے ساتھ تھا نا اممہ جب کہ کار چاہتی جائیں گے پھر مجھے مجھے دی رہے گا میں جاؤں گی مرتبہ ٹھیک ہو جائے گا کار چلیں گی دیکھیں مرتبہ ٹھیک ہو جائے گی اس لئے وہ بہانہ بنایا امی آپ کا کس لئے کس لئے کس لئے یہ بھی باہر جائے گا آپ کو بھی لے کر جائے گا ہاں جائوں نہیں جائوں میرے تبہ ٹھیک ہو جائے نا چلیں چلیں گا ایک تو گرمی ہے بار اور میرے سار کا در بھی چھوڑ رہا ہے ٹھیک ہے چلیں میدرے سار پھر آج آپ ایشی طرح ایشی دینا ایشی تو ایدر کی چلاتی ہوں بہار چلتے ہیں نا تو سار کا در بڑھ جاتا ہے اس لئے میں نے جاتا ہے ہمیں کہتے ہیں گرمی میں جب جاتے ہیں میرے سار میدر زیادہ ہو جاتا ہے مانگر آپ کو دن میں گرمی لگتے ہیں نا پھر امونا رات کو چلوں گے ہاں ہاں چلوں گا ٹھیک ہے آج میرا بلکل بھی موڈ نے تھا بھی لوگ بنانے کے لئے بلکل بھی نہیں دل بہت اداس تھا پریشان بھی ہو رہے ہوں کافی ٹائم سے کیونکہ ڈیلی مجھے کمنٹس بھی آتے ہیں کہ آپ کی پین ابھی تک کیوں نہیں میں خود بھی حیران ہوں اور اس بات سے تھوڑا ڈپریس بھی ہوں کہ میری پین ابھی تک کیوں نہیں آئی امی ڈیلی مجھ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ آئی آئی اور میں یہی جواب دیتا ہوں کہ نہیں آئی ابھی تک کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا جو میرا نیو چینل ہے اسے تو ابھی دے رہے کیونکہ مجھے آن لائن اپلائی کروں گے اس کے لئے میں فور منت کے بعد لیکن جو میرا پہلا چینل تھا اس کی بابر نے مجھے اپلائی کر کے دے تھی اور اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ اس کی ٹوئنٹی فور ٹوئنٹی فائف ٹوئنٹی سیون تک ایسے جو ہے نا آپ کو کوئی میسیج آ جائے گا لیکن ابھی تو کوئی میسیج نہیں ہے اور آج تو بالکل مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ایک بندے کی امید ٹوٹ جاتی ہے کچھ اس طرح سے اور بالکل بلوگ بنانے کا بھون نہیں تھا بس اپنے آپ کو ہمت دی میں نے کہا نہیں اچھا بناتی ہوں اس منت کے اند تک دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے بلوگ بنا لیا تو پھر ایڈٹ کرنے کا بھون نہیں تھا ایک چیز ہوتی ہے نا آپ کے مائنڈ میں کہ آپ نے محنت کی تو آپ کو اس کا پھل مل رہا ہے تو بالکل بھی نہیں ایسے بل بہت دل اداست تھا اور ایسے جیسے کوئی بندہ نا امید سا ہو جاتا اس طرح سے کیونکہ میرے بعد بھی کافی سارے چینلز ملے ہیں اور سب کی آ گئی ہے جتنے بھی ہماری فیملی کے چینلز ہیں سب کی آ چکی ہے اور سب کی پیمنٹ بھی آتی ہوں اور میرا ابھی تک کوئی نام اور نشان نہیں ہے اس لیے بلکل بھی موڑ لیا تھا لیکن اپنے آپ کو میں نے پسلے دی میں نے کہا اچھا اس منت کے لاسٹ تک میں دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی کوئی فائنل مجھے پتہ نہیں چلتا تو ہو سکتے کہ میں بلوگنگ چھوڑ دوں نہ کرو پھر جو بھی ہو اللہ پاک بہتر جانتے ہیں اور اللہ پاک بہتری کریں گے انشاءاللہ تو آج کی ویڈیو آپ سب کو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ اللہ پاک آپ سب کو بہت خوش رکھیں اور آپ سب پر اللہ پاک کی رحمت بنی رہے آمین یا رب ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اپنے دھیر سارے پیار اور اپنے دھیر سارے دعا میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ